اسلام علیکم this is فریال مشتاک and you are watching 6 flavors with فریال آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہتی مزیدار ڈرم سٹک کی ریسپی شکر کروں گی اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلی سے میرا چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو آن کر دیں سو ویورز چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف یہاں پر میرے پاس تقریباً چھے عدد یہ لیکٹ پیس ہے چھے سے سات عدد یہ آلو ہے ایک شمنا مرچ ہے اور یہ تھوڑے سی بلیک پپر ہے جسے میں اس کا پاوڈر بنا لوں گی یہاں پر سب سے پہلی ہے کہ میں نے شمنا مرچ کو اس طرح سے کٹ کر کر اسے گریٹ کر لیا تھا آپ چاہیں تو آپ اسے چھوڑے چھوڑے پیسز میں چاپ بھی کر سکتے ہیں بلکل فائن چاپ کر لیں یا پھر آپ اس طرح اسے گریٹ بھی کر سکتے ہیں اس طرح گریٹ کرنے کی وجہ سے ہمارے جو ڈرمز دکھوں گے وہ ٹوٹیں گے بھی نہیں اور شمنا مرچ کا ایک بہت اچھا فلیور اس میں آ جائے گا اس طرح سے میں ساری شمنا مرچ کو گریٹ کر لوں گی چکن میں میں نے ہاف ٹی سپون نمک، لیسن ادرک اور کالی مش ڈال کر اسے اچھی طرح سے بیس پینٹ کے لئے بوائل کر لیا تھا اب میں ان ساری چکن کو اچھی طرح شرائٹ کر لوں گی یہاں پر میں نے آلو کو بھی بوائل کر لیا تھا اور اب میں اسے میش کر لوں گی آلو کو اچھی طرح میش کر لیں اس کے بعد میں اس میں چکن ایٹ کر دوں گی یہاں پر میرے پاس بریڈ ٹرمز ہیں ہوم میٹ بریڈ ٹرمز ہیں جس کی ریسپی میں آپ لوگوں کے ساتھ پہلے شیئر کر چکی ہوں اگر آپ کو اس کی ریسپی چاہیے تو آپ نے یہ ڈونٹس والی ویڈیو میں اس کی ریسپی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میرے آلو بوائل ہو چکے تھے اب میں اس میں شملا مرچ اور چکن ایٹ کروں گی یہ وہی شملا مرچ ہے جو ہم لوگوں نے گریٹ کر کر رکھی تھی یہ ایٹ کر دوں گی یہاں پر میرے پاس 3-4 ٹی سپون سوالٹ ہے یہ میں اس میں ایٹ کر دوں گی بلیک پیپر پاوڈر میں اس میں تقریباً 1 ٹی سپون ایٹ کروں گی اور اسی بعد یہ میرے پاس چکن ہی جو لیک پیس کی چکن تھی وہ میں اس میں ایٹ کر دوں گی اب میں ان سائی چیزوں کو مکس کر دوں گی یہاں پر میرے سائی چیزیں مکس ہو چکی ہیں یہاں پر جو ہم نے جس لیک پیس کی جو بون تھی اس میں ہمیں یہ مکشر اس طرح سے ہاتھوں سے اس طرح کا شیپ دے دینا ہے اس طرح سے اسے اچھی طرح پریس کر کر شیپ دے دیں اسے ٹائٹ لی پریس کریں تاکہ آپ کے جو ڈرم سٹکیں ہیں وہ فرائے کرتے وقت ٹوٹے نہیں اس طرح سے اسے شیپ دے دیں اس طرح میں سائی ڈرم سٹک کو شیپ دے دوں گی یہاں پر دیکھیں میں نے کتنی اچھے طریقے سے اسے شیپ دے دیا ہے اب میں اسے سب سے پہلے یہاں پر میں نے ایک انڈا لیا تھا اس میں ہاف ٹی سپون سالڈ اور ہاف ٹی سپون بلیک پیپر پاورڈر ایٹ کر دیا ہے اب میں اپنی جو یہ لیک پیزیں اسے اس انڈے میں ڈپ کروں گی اس کے بعد یہ جو میں نے بریڈ کرمز بنا کر رکھی تھی ہوم میٹ بریڈ کرمز یہ میں اس میں ایٹ کر دوں گی اسے اس طرح ڈال کر اچھی طرح سے اسے مکس کر لیں اس طرح کی یہ ساری بریڈ کرمز اس کے اوپر کور ہو جائے اس طرح میں ساری لیک پیز ریڈ کر لوں گی یہاں پر مائی سائی ڈرم سٹک ریڈی ہو گئی ہے اب میں نے ایک پین میں آئی لیا ہے اور میں اسے ڈیپ رائے کروں گی یہاں پر میں اسے سائی ڈرم سٹک میں اس میں ایٹ کر دوں گی فلیم میں نے میڈیم ٹو لو رکھی ہے فلیم آپ کو بھی میڈیم ٹو لو رکھ لیں تاکہ فورن سے ہی اس کے پر کلر نہ آئے اسے میڈیم ٹو لو میں ساتھ سے آٹھ منٹ تک کھک کریں یہاں پر دیکھیں کتنا اچھا سا کلر آ چکا ہے اب میں اسے ڈش آؤٹ کر لوں گی سو ویورز ہماری ڈرم سٹک ریڈی ہو چکی ہے آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں thank you so much